ترک حکومت نے خلافت عثمانیہ کی یاد تازہ کر دی پاکستان کے گاؤں میں کروڑوں روپے سے شاندار مسجد بنا ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اس عظیم الشان مسجد کے بارے میں اور آپ کو اس کی سنہری تاریخ سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری گانے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ اس خوبصورت مسجد کے امان افروز مناظر ہیں جسے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ظلہ جھنگ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں ترک بھائیوں کی مدد سے تعمیر کیا گیا ہے صدیوں سے پاکستان سے پیار کرنے والے ترک بھائی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اس عظیم الشان مسجد کو اقدس تحفہ قرار دے رہے ہیں کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والی اس مسجد پر پہلی نظر پڑتے ہی ایک مسلمان کے دل میں خدا کی قبریائی اور عظمت کا نقش مزید گہرا ہو جاتا ہے جھنگ کے علاقے وریام والا کے نواہی چک نبر 487 جین بے حاکڑا میں نئی تعمیر ہونے والی مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ جان کر ایران ہوں گے کہ یہ مسجد دراصل نہیں نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً 125 سال قدیم مسجد ہے جسے 1901 میں تعمیر کیا گیا تھا تہم زمانے کے سرد و گرم کا شکار ہو کر اس کے بیشتر حصے شہید ہو گئے مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت فنز اکٹھا کرنے کی کوشش کی تہم وقتی رقم جمانہ کر سکے جس کی وجہ سے مسجد کی تعمیر نو نہ ہو سکی اس صورتحال پر یہاں کے مقامی نوجوانوں نے ایک ترک انجیو سے رابطہ کیا اور ان سے مسجد کی عثمانی طرز پر تعمیر نو کی درخواست کی انجیو نے اپنی پاکستانی بھائیوں کی آواز پر لب بیک کہا اور اس طرح سے ترکی کی حلال احمر نے اس مسجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا مسجد سیدنا ابراہیم کو برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسم مبارک سے منصوب کیا گیا ہے مسجد کی تعمیر پر تقریباً تین کروڑ اوپے لاغت آئی ہے اس کی تعمیر دو سال کے عرصہ میں مکمل کی گئی مسجد کے ڈیزائن میں خاص کر ترک اور عثمانی طرز تعمیر کو مد نظر رکھا گیا ہے مسجد کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے جس کے ساتھ نیلے رنگ کے پتھر نے مسجد کی دلکشی میں مزید اضافہ کیا ہے اسلامی فن تعمیر کی اکاسی کرتی مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درو دیوار پر کاشی کاری کا امدہ کام کیا گیا ہے جو وستی ایشیائی ریاستوں کا حاصفن سمجھی جاتی ہے مسجد کی محراب میں انتہائی مہارت کے ساتھ آیت الکرسی کندہ کی گئی ہے مسجد کے گمبت پر اسماع الحسنہ کی نکاشی کی گئی ہے مسجد کا بڑا گمبت اور اس کے ساتھ تعمیر کیے گئے دو بلندوں بالا منار اس کے مزید پرکشش ہونے کی گواہی دیتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے اور سہن میں دو سو سے تین سو افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے مسجد کا افتتاہ کرنے کے لیے ترک حلال احمر کے سیکٹری جنرل حسین جان خصوصی طور پر حاکڑا تشریف لائے انہوں نے کئی بنیادی ضروریات سے محروم حاکڑا میں جدید سہولیات سے آراستہ مسجد کا افتتاہ کیا جس کے بعد وہاں نماز کی آدائیگی ہوئی مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں فرزندانے توحید سربسجود ہوئے تو درو دیوار خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے نظر آئے مقامی لوگوں نے مسجد کی تعمیر کو ترک بھائیوں کا عظیم تحفہ قرار دیا ہے ترک حلال احمد کے سیکٹری جنرل حسین جان نے کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور پاکستانیوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں انہیں یہاں مسجد کی تعمیریں نو کر کے دلی خوشی حاصل ہوئی ہے مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ صرف تا قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی گواہی دیتی رہے گی بلکہ یہ پاکستان اور ترکی کے عزلی بھائیچارے اور دوستانہ تعلقات کی نشاننی کے طور پر بھی یاد رکھی جائے گی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر